دیبیلال جی کے ایک سو آٹھ میں سممان دیوست سماروں پر جیند کی اس وشال کسان چبہ میں آدھرنی بڑے بھائی صاحب حبیہ سنگھ جی چوٹالا جگویت سنگھ جی برار صاحب منچ پر بیٹھے شیر سنگھ جی رانہ صاحب تمام کسان نوجوان ساتھیوں ماتا اور بہنوں میں اپنے آپ کو چودری دیبیلال کے جنم دیوست سماروں میں آپ کے بیچ پا کر کے بڑا خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم چودری دیبیلال تو نہیں بن سکتے لیکن ہم کسان کی پگڑی اور کھیت کے لیے ان کے بتائے ویرستوں پر چل سکتے ہیں میں دنیواد کرنا چاہوں گا انڈیا نیشنل لوگدل پارٹی کا جنہوں نے ان کے سممان میں اتنا بڑا آیوجن کیا ساتھیوں اس دیس میں مغلوں کا راز راہ ہے اس دیس میں راجاؤں کا راز راہ ہے اس دیس میں بیٹس حکومت بھی آئی ہیں اس دیس میں بیٹس حکومت کے خلاف لمبے چوڑے آندولن ہوئے لوگ جیڑوں میں گئے لوگوں نے فانسیاں دیکھی لوگ کارے پانی گئے لیکن لڑائی تھی زمین کی لڑائی تھی اپنے وجو کی اس وجو کی لڑائی میں لوگوں نے یاتنائیں دے لی لوگوں نے جلم دیکھے جلموں کے شکار ہوئے ان کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے وجود کی لڑائیوں کو جیتا ہمارے بزرگ کسان نے تا جو ہمارے بیچ آنے والے ہیں ساہد انہوں نے وہ ساری یاتنائیں دیکھی ہوں گی جو یاتنائوں کی امید آج کسان آپ کے بیچ محسوس کر رہا میں آپ کے بیچ میں بولتے ہوئے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایک وہ دور رہا ہوگا جس دور میں پرائے راج میں ہوتے تھے اور لوگ اپنی چیز حاصل کرنے کے لیے لڑتے تھے آج دوسرا دور ہے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے راج دلی میں بیٹھے ہیں ہریانوں میں بیٹھے ہیں ان راج کے سامنے لگ بگ دس مہینے سے کسان ان تین کارے کانونوں کو واپس کروانے کے لیے لڑ رہا ہے چھہ سو کسانوں نے قربانی دے دی لوگوں نے اپنی ویدھان سباؤں سے اسطحیفہ دے دیا میں دھنے بات کرنا چاہوں گا ایبے سنگھ جی کا جنہوں نے امیلیا کی کرسی کو ٹھکر مارتے ہوئے یہ بات کہی کہ اتینوں کارے کانون ہریانہ اور کیندر کی سرکار کو واپس لینے چاہیے میں ساتھیوں آپ کے بیچ اس بات کا مگالتہ کرنے نہیں آیا کہ اگلے چناؤں میں آپ ہریانہ میں انڈیا نیسل لوگ دل کی سرکار بنا دو گے لیکن چودری دیویلال کے سنگرسوں کو آگے بڑھاؤ گے تو یہ کام بھی بڑھا نہیں سکتہ بدل دینا اور سکتہ پراپت کر لینا جو اتاز اس بات کی ہے کہ جو کسان ڈلی کے چاروں طرف چار بورڈروں پر بیٹھے ہیں وہ کسان سممان کے ساتھ گھر واپس کا سجائیں کیسے موجی جی کی سرکار دوارہ بنائے ہوئے کارے کانونوں کو واپس کروائیں اس کانونوں کے چلتے اگر اندوستان میں وہ کانون قائم رہے تو دوستو یہ جو منڈیاں جس کے بیتر بیٹھ کر کے آپ اپنے اناز کی بولی سرکاری ریٹ پر کرتے ہیں جن منڈیوں کے پرانگن میں بات کر کے آپ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں یہ منڈیاں دانی اور امبانی کی ہو جائیں گی یہ منڈی کسان کی میرے گی وپنن بورڈ چلا جائے گا جل جنگل زمین چلا جائیں گے ہمارے بازار چلے جائیں گے اگر کوئی مگالتے میں ہے کہ ان تین کارے کانونوں سے صرف کسان کو نقصان ہوگا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سب سے پہلے وہ کرانا کا بیاپاری مرے گا جو ہمارے کو اناد سکھ کے بدلے میں جو سمان گاڑی میں پیک کر کے بھیجتا ہے لپاپے میں کھانے پینے کا سمان پیک کر کے بھیجتا ہے ہمارے سے پہلے وہ کرانے کا بیاپاری اجڑے گا اس لیے اس سمان دیوس میں آپ یہ سنکلب لے کر گئے جائیں نوجوان ساتھیوں کسان ساتھیوں کہ جب تک کارے کانون واپس نہیں ہوں گے اور دیس میں کسان کی طاقت اور مضبوط نہیں ہوگی تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے میں چودری دیویلال کے اس بڑے قد کو یاد دلنا چاہوں گا جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ٹریکٹر تو کسان کا ہونٹ گھڑا ہے آج ٹریکٹر ٹرالی بینا ٹیکس کے نہیں بچے ہیں آج ہمارا آستیتو ہے بچا نہیں ہے ہمارا آستیتو ہے خطرے میں ہے پگڑی سمار جتا پگڑی سمار تیرا لٹ گیا مار تیرا لٹ گیا مار چودری دیویلال کے جنم دن پر اس سنکلب کے ساتھ گھر جائیں گے کہ ہم ہمارے بجو کی لڑائی کو مضبوطی سے لڑیں گے چلو رہ ساتھی چلو رہ حمدم چلو رہ ساتھی چلو رہ حمدم چلو کی مل کر شولوں میں گل کھلائیں چلو کی مل کر گدر مچائیں گدر مچانا کام ہے اپنا جے کوئی پوچھے نام ہے اپنا تو کہہ دو رہے بھائی باگی نام ہے اپنا اس بغادت